چاہے ہم اسے یاد رکھنا چاہیں یا بھولنا چاہیں لیکن دنیا ہمیں نہیں بھولنے دیگی آج کے دن آج سے چھ سال قبل ایبٹ آباد میں پاک امریکی فوجوں نے حملہ کیا تھا اور دنیا کے مطلوب ترین شخص اسامہ بل لادن کو اس کے گھر میں حلاک کر دیا تھا اس کی لاش کو اٹھایا تھا سمندر میں پھیک دیا تھا امریکی صدر بارک مباما نے دنیا کو بتایا تھا کہ امریکی فوجوں نے دیڑھ گھنٹے تک پاکستان میں یہ آپریشن کیا تھا پاکستانیوں کے لیے بلا کی ندامت تھی بلا کی شرم تھی جو سامنے آئی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسے لمحات تھے جو پاکستان کو دنیا میں اس حوالے سے بدرام کیا گیا کہ یہاں پر دراصل دہشتگردوں کی پناہ گاہے ہیں پاکستان دنیا کے مطلوب ترین شخص کو ڈھونڈ نہیں پایا اور یہاں پہ اسے امریکی فوجوں نے ڈھونڈا اور پھر ایک ایسے فوجی آپریشن میں حلاک کر دیا جس میں کہ پاکستان جو ایک جہوری قوت ہے اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا پاکستان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ردیعمال اس فوجی آپریشن کے دوران دیکھنے میں نہیں آیا یہ وہ صورتحال ہے جس کا کہ اظہار آج بھی ہو رہا ہے فلمیں بن رہی ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں پروگرامز بن رہے ہیں اور پتہ نہیں آدھے والے وقت میں کب تک ایسا ہوتا رہے گا اور اس حوالے سے پاکستان پر انگلیاں اٹھتی رہیں گی اٹھتی رہیں گی مگر سب سے بڑا افسوسناک پہلی یہ ہے کہ ہم نے اس پورے واقعے کے حوالے سے اس کی کو بھی سزا نہیں دی ہے ہماری ہاں کوئی شخص اس کا سزاوار نہیں قرار پایا ہے قوم کو نہیں بتایا گیا کہ اس قومی زلط کے ذمہ دار کون لوگ تھے دو مئی کو ہم جیسے کہ کہا بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول سکتے لیکن تصویر اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے واقعات یاد رکھنے چاہیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ویڈیو آئینہ ان واقعات کے حوالے سے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کب کیسے کیا ہوا اور کس نے کیا کہا اور اس کے بعد کس پہ کیا عمل ہوا آئیے دیکھتے ہیں بھول کاریو آئیے دیکھتے ہیں آپ کو ایک ہوئے آئیے دیکھتے ہیں آپ نے حایٰ ناااا کیا موسیم بھول دیکھتے ہیں من اجاوال اکارم اس کا اقام در دیکھتے ہیں بہترانی تکلید بھولنا بھول بھولا دیکھتے ہیں اب treku بھول بارے ہیں ڈپی بارے ہیں میں آپ کا انفاسیم کرنیٰ پر ازارہ ہیں آسمان بارے کے بعد اگسامہ بن لادن پچھلے کئی سالوں سے ابتاباد میں مقیم جو ایجنسی سیاستدانوں کے تاقب میں لگی رہتی ہیں صبح و شام سیاستی شترنچ کھیلتی رہتی ہیں وہ اپنی ناک کے این نیچے کیوں نہیں دیکھ سکتا جنہوں نے کہا تھا جنوریت سب سے اچھا بدلا ہے دمکریسی is the best way اس لئے ان کی زمیداری پڑتی ہے کہ آپ یہ کیسے کیا سکتے ہیں کہ میں پتہ ہی نہیں کیا ہوا آپ کے ملک میں واردات ہو گئی it is negligence all right it is a possibility because even the civilians who are living there around even they don't know that he was there negligence is there i believe even if he was there for three months we should have known اسامہ بن لادر اس ملک میں چھ سال سے کیسے رہ رہا ہے اس پہ میں نے یہ کمیشن بنا دیا اس میں ذمہ داری کا بھی تہین ہے اس میں تمام اداروں کے کردار کا انتہائی تفصیل کے ساتھ جہزہ لیا گیا ہے اب سزا اور جزا یہ گورنمنٹ کا کام ہے قانون کے تحت مجھے یہ پابندی ہے کہ اگر اس ریپورٹ کو شائع کرے گی یا پبلک کرے گی تو گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ ویزیں کیسے آئے ہیں تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزیں پہ آیا تھا they are diverting towards the civil government این ایک باپٹر آ کے اپتہ بات میں حملہ کر جائیں اور ہم ایک کمیشن بنائے عدالتی کمیشن اس کمیشن کی ریپورٹ آج دو سال ہو گئے ہیں اس کمیشن کی ریپورٹ ہمارے سامنے نہیں آسکتا ہماری اس خود مخالی کا مزاق اڑایا گیا آج تک اس کی ریپورٹ سامنے نہیں آئے اس قوم کے سامنے اپتہ بات کمیشن کی ریپورٹ ریکمینڈیشن کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی ہے میں انڈر اواث ہوں اور میں ایک لفظ کو یہ ڈیویلچ نہیں کر سکتا لیکن ذمہ داری کا مکمل تھا یہ چیہاں کمیشن بنا دیا تھا اپت آباد کمیشن نام رکھا گیا تھا چھوٹی کے بیروکریٹس بنے تھے جو کہ اس کا حصہ بنے تھے پچیس اجلاس ہوئے سو انٹرویوز ہوئے بڑے بڑے پاکستانی اس کے سامنے پیش ہوئے جنوری دو ہزار تیرہ میں اس کی ریپورٹ اس وقت کے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کو پیش کر دی گئی جو سپریم کورٹ پہ پیش جیا مقتار رہے تھے چند ہفتوں میں ان کی حکومت ختم ہو گئی وزیراعظم جناب نواز شریف نے صدار سوال لیا نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اپت آباد کمیشن کی رپورٹ جاری کر سکی نہ ہی وزیراعظم جناب نواز شریف کی حکومت اپت آباد کمیشن کی رپورٹ جاری کر سکی آج ان کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا کہ بہت حساس معاملہ ہے اس کی رپورٹ جاری نہیں کر سکتے قوم کو نہیں پتا چلے گا اس کی ندامت اس کی جو شرمناک صورتحال سامنے آئی ہے پاکستان جس انداز سے بدرام ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون تھے یہ کبھی نہیں پتا چلے گا یہ سیاسی حکومتوں کا بھی فیصلہ ہے قبر سبریک اور اس کے بعد اس کا بزید جائزہ لیں گے کہ یہ چھپا کے ہم نے کیا حاصل کیا پاکستانی فوج کے سابق لیفٹ ریجنل ہمارے ساتھ ہوں گے سوٹی سے وقت کے بعد ویڈیو خبرنامے کے ذریعے ثابت کیا دکھایا کہ کیا ہوا تھا آج کے دن چھ سال قبل اس کے بعد کے کیا حالات ہوئے تھے ہم نے کیا عزائم کیے تھے ہم نے کیا سبق سیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن کیا ہم نے واقعی کوئی سبق سیکھا کیا واقعی ہم نے اس بات کی یقین دہانی حاصل کی یا ہم نے تیاری کی کہ آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو پاکستان کو اس انداز کی کوئی ندامت نہ اٹھانی پڑے ہم اپنے حالات کو کس انداز میں صدارے کہ ایسی صورتحال سے ہمیں بحیثیت قوم دوبارہ دوچار نہ ہونا پڑے ان دماؤں موضوعات میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے میں نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف دفاعی امور کے ماہر تزدیعہ کار پاکستانی فوج کے سابق کور کمانڈر محترم لیفٹن جنرل ڈیٹائر قلام مصطفیٰ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب دو مای دو ہزار گیارہ نہ ہم بھول سکتے ہیں نہ دنیا اس کو بھولنے دے رہی ہے ہمیں آپ کے خیال میں جو ہمیں اس واقعے کے بعد جس طرح کی سیچویشن کا پوری دنیا میں سامنا کرنا پڑا پوری صورتحال کے حوالے سے ہم نے اس حوالے سے مناسب لیسنز لنڈ کیے خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کو تحیہ پہلے بھی کی ہیں اور اس واقعے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم نے سبق سیکھنے سے انکار کر دیا ہے سب سے بڑا سبق جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا کہ اس واقعے کو یہ کیوں ہوا اور کہاں کہاں پہ وہ درادیں تھیں جس کا دشمن نے یا دوستوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور پاکستان کو وہ نظام اٹھانی پڑی جو آج بھی جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اس کے جواب دے ہیں تو وہ ہم اس کا ایڈنڈیفائی اگر کیا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکا اور اگر ان کو دور کیا تو وہ سامنے اس تھی کے سر نظر نہیں آ رہی کہ ایک دفعہ پھر آپ دیکھتے کہ ہماری جو پولٹی ہے یا جو ہماری جو سوسائٹی ہے یا جو کہلیں آپ حکومت اور اسکری اداریں ہیں یا دوسرے اداریں ہیں ان کے درمیان جس قسم کی اہمگی ہم چاہتے تھے جس کی ہونی چاہیے تھی جسی قوم کو ضرورت ہے وہ پھر نظر نہیں آ رہی لیکن ایجل صاحب جب یہ واقعہ ہو گیا دو بڑے پہلو تھے ایک تو پوری دنیا کے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ جو دنیا کا سب سے مطلوب ترین آدمی تھا وہ ہمارے درمیان میں چھپا وہ ایٹھا تھا سالوں سے بیٹھا ہوا تھا پھر یہ کہ اسے غیر ملکی فوجوں نے اس کا سراف لگایا اور امریکی یہاں پر آئے انہوں نے ایک دیڑ گھنٹے کا آپریشن کیا اور وہ واپس چلے گیا اور پھر پاکستان کو اس کی ارتلا بارک و باما کی تقریر کے ذریعے ملی دو معاملات میں ہماری کو تاہی ہوئی ایک تو ہم دنیا کے مطلوب دہشتگرد کو اپنے بیچ میں اس کو سلاف نہیں لگا سکے اور پھر جب ایک حملہ ہوا ہمارا کوئی رد عمل اس حوالے سے تقریباً بالکل سامنے نہیں آیا آپ کی خیال میں اس میں ذمہ داروں کا تائین کرنا سو فیصد ضروری تھا میں سمجھ تو کرٹیکل تھا خان صاحب دیکھئے جب قومی معاملات اس قسم کے ہوں ایسے سانہے ہوں تو جب تک آپ اپنی مزوریوں کا جو اس کے ذمہ دار تھے ان کو ارنڈیفائی نہیں کریں گے تو پھر ایکٹیفکیشن ہو نہیں سکتی ایک تو غلطی ہمیں تسلیم کرنی چاہیے تھی اور جو بھی اس کے ذمہ دار تھے ان کا تائین ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد عوام کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی شاید یہ امپورٹنٹ ہوتا کہ پتا چلتا کہ کون اس کے ذمہ دار تھے ان کو سزا مل چکی ہے اور دوسرا جو ہمارے دفاعی لائن میں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ڈیڑھ گھنٹے کے ایک اپریشن ہوتا رہا اور ہمیں اس کی طلاح ملی اور ملی بھی بڑی لیٹ اور ہماری ریاکشن اگر تھے بھی تو وہ ڈیلیٹ تھے یا نی جگ تھے اس کی وجہ بھی ہمارے لیے اندامت ہے ایک بہت بڑی کیونکہ اس کو اگر ٹائم لی ڈسکور کر بھی لے جاتا تو پھر اس وقت بھی ہمارے جو ریاکشن ہوتا وہ شاید اور بھی ہمارے لیے شرمندی کا باعث مانتا اچھا سر ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ کیا میں درست ہوں کہ میں پلکل نہیں سمجھ پا رہا بہت ڈپریسٹ فیل کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے ہمارے ہمارا پاکستان کا نام کتنا بری طرح سے بدنام ہوا ہے ہمارا امیج بری طرح سے بہت بہت ہی ہمیں نقصان اٹھانا پڑا دو ماہی دو ہزار گیارہ کے واقعات کے بعد لیکن ہمارے ملک میں کسی ایک شخص کو بھی ایک پاکستانی کو بھی اس کا ذمہ دار نہیں خرار دیا گیا کسی ایک شخص کی ذمہ داری کا تائین نہیں ہوا ایک پاکستانی کو اس پوری تباہی کی ذمہ داری نہیں ملی ایک شخص کو ہم نے سزا نہیں دی دیکھیں وہی میں ارز کر رہا ہوں کہ اس کی اگلے دن ایک اور حیران کن یہ تھی کہ ہمارے صدر مملکت نے بقاعدہ اس پہ امریکہ کو مبارک بات دی اس بات پہ کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے شرمندگی کے باعث تو بہت ساری چیزیں ہیں ہماری اور یہ آپ نے بات تھی میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے دنیا اگر ہم نہ بھی بتائیں تو میں سمجھت تو پاکستان کے لیے بہت امپورٹن تھا اور جو ہم نے اتنا بڑا کمیشن بٹھائے رکھا اتنے دن اتنے سینئر آفیسز مخلے مہدوں کے بیٹھے رہے وہاں پہ ان لوگوں نے اگر کوئی ریپورٹ بنائی بھی ہے تو اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آسکے اور امریکہ میں دیکھئے بہت بڑا واقعہ وہ نائن الیون کا لیکن انہوں نے اس کے ذمہ داروں کا تیین بھی کیا سزاد دی یا نہیں دی لیکن انہوں نے اس میں اپنے جو بھی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے اقدامات کیے ہمیں وہ اقدامات بھی نظر نہیں آئے جس کی وجہ سے شرمندی کی ایک طرف بھر یہ جو ہمیں آئندہ اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھانے تھے وہ بھی نظر نہیں آئے آجا اب جنرل صاحب ایک اور سچویشن ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بچھلے پندرہ بیس دن سے اسی دو مئی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی ایک سیکنڈ موسٹ وانٹیڈ مین جو القاعدہ کا ایمنال زواری ہے وہ پاکستان میں چھپا ہوا ہے کراچی میں چھپا ہوا ہے یا پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا ہے اور اس پر پھر کوئی امریکن سپیشل فورسز آ سکتی ہے کسی قسم کا کوئی آپریشن کر سکتی ہے ایک اور خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے اس سے پہلے بھی ایک دو اس قسم کے دوسرے واقعات ہو چکے ہیں ہم نے تو نہ اس سے کوئی جو پہلا واقعہ ہوا نہ اس کی کوئی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے نہ اس کی کوئی ہمیں ویکریسز ہمیں پتا چلی ہے نہ ہم نے اس کو پتہ نہیں کہا اس کو فکس کرنے کی کوشش کی ہے کل خدا را کاستہ کوئی اور اس قسم کا واقعہ ہو گیا تو کہاں جائیں گے دیکھیں جو میں نے بھی رپورٹس پڑی ہیں جو امریکنس نے پبلش کی ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے پاکستان کو دوبارہ کٹہرے میں لائے جا رہا ہے کہ شاید ہم دیشترگردی کی پشپناہی سے باعث نہیں آئے اور اسامنے کی طرح اس قسم کے ایک اور شخص کو بھی ہم نے شاید جانبوش کے پناہ دے رکھی ہے اور ایک تھرڈ بھی دیا گیا کہ شاید اس قسم کے جو بھی افراد ہیں جو نمبر ٹو قائدہ کے ہیں ان کو نقصان پہنچ جانے کے لیے ان کو اٹھانے کے لیے وہ آپریشن نہیں کر سکتے ہیں ہم جس طرح کسے اپٹر بات نہیں کیا تھا شاید ہمیں نوکل آفشن پہ جانا پڑے ایک تو یہ تھرڈ بھی ہے بیچ میں یہ ایک تو عام طور پہ جسی سے امریکوں کا ایک رویہ ہے وہ پاکستان خلاف ایسی باتیں کرتے بھی رہتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہم بات ہوئے جو آپ نے کی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہمیں خود ہونا چاہیے اپنا ہاؤس ہمیں خود آرڈر کرنا ہے اس میں اس میں کسی امریکہ کا بھلا نہیں ہے برطانیہ کا بھلا نہیں ہے اس میں اس میں بھلا پاکستان کا ہے اور مجھے امید ہے اور میں دعا بھی یہ کرتا ہوں کہ وہ جو سبق اگر ہمیں نہیں پتا چلے تو جو کنسرڈ ایئنسیز ہیں انہوں نے وہ سبق حاصل کیے ہوں آپ کو ایجلل صاحب کچھ آپ کی کوئی معلومات ہے کوئی آپ کی انڈسٹینڈنگ ہے کہ سیکنڈ میں ٹوئنٹی ایلیون کے بعد ہماری انٹیلیجنس سروسز نے کوئی پورا ری وزٹ کیا ہو نئے ایس اوپیز بنے ہو اپ سائیڈ ڈاؤن ہوا ہو اس حوالے سے یا ہماری جو دوسری ملٹری سروسز ہیں اے فوس ہے آمی ہے اس نے کوئی بہتی تھرڈ بیئر کوئی اس کا انڈالیسس کیا ہو کہ ہم سے کہاں کہاں کتائی ہوئی ہو اس کو فکس کرنے کے لیے کوئی بہتی میسیو ایئی ایئیجمنٹس کیے گیا ہو آپ کی کچھ معلومات میں ایسی بات ہے جی میری معلومات جو بڑی ایتھنٹک ہیں کہ ایمیجیٹلی جیسے یہ واقعہ ہوا تو ہماری جو پریمیر انٹینیس ایئنسی ہے انہوں نے اپنے ساب سب کچھ کا ایک سمارٹم کیا تھا اور جو بھی اس میں ذمہ دار تھے ان کو قرار واقعی صدا بھی دی گئی ہے اور جو ایس اوپیز میں ان کی کمی ہے انہوں نے دور کرنے کوشش کی ہے جہاں تک ہمارے دوسرے داروں کا تعلق ہے ان لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ایبزرویشن ہے یا پاکستان کے جو کوریج ہے اتنا کمزور کیوں ہے کہ اخوانستان کی طرف سے چاہے آئے دشمن اس کو ہم کیوں ریٹیکٹ نہیں کر سکے اور پھر یہ کہ پاکستان کے اندر سے جو ان کو سپورٹ حاصل تھی یا امداد حاصل تھی ہمیں کیوں اس کا پتہ نہیں چل سکا اس قسم کے جو بھی افراد ہیں یا ایسے لوگ ہیں ان کا بھی سراغ لگایا گیا ہے اور میرے انڈیس ٹائننگ ہے کہ کچھ کو سزائیں بھی دی گئی ہیں اور امید تو یہ ہے کہ جسی کے ریویمپنگ ہم آپ بات کرنے ہیں میسیب نظر اگر نہیں بھی آئی تو انٹرنل میں سے جانتا ہوں کہ یہ ہوئی ہے اور اس کے نتائج اب تک تو الحمدلہ بہتر آ رہے ہیں چلے بہت اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ لیفٹر انجنل ریٹائرڈ غلام مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کال آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر